آج ہم بات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر زوہر احمد زہدی رنجن زہدی کے نام سے جانی جانے والی شخصیت ایک رائٹر شاعر فلم میکر اور یہ شخصیت آج کے رائٹرز جو ہیں جو ہیں آج جو لکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیسی لکھنی آج جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں دیکھیں سمیں بہت بدل چکا ہے ستر دشک اور آج ستر یا اسی کے دشک میں تک اور آج کے دشک میں بیچ میں بہت رمبا گیپ آیا ہے اس گیپ میں بہت پرورتن آگیا ساہت میں پرورتن آگیا ہے سوچ میں پرورتن آگیا ہے ویچارک روپ سے چندن میں فرق آیا ہے پہلے اتنا ایگریشن نہیں تھا جو آج ایگریشن ہے چاہے راجنیتی ہو چاہے ساماجی استطیاں ہوں ہمارے سماج میں راجنیتی کے دشکون میں جو چینجز آئے ہیں اس کا اثر ہمارے ساہت میں بھی آیا اور یہی کارن ہے کہ ساہت اس تیزی کے ساتھ یا اس مریضہ کے ساتھ آج سروائیو کرنے کی استطیق میں آ گیا ہے آج وہ ایگزیسٹ نہیں کر پا رہا ہے اس لیے کیونکہ وہ ادھیان جو ہے جو ایک ویراست میں ملتا تھا ادھیان اور جو صحیح معنوں میں رچناکار لکھتا تھا پڑھتا تھا سنگھرش کرتا تھا تو وہ سنگھرش کی پرستیتیاں بدل گئے کیونکہ یہ پورا دور ہی الیکٹرونک دور کا اور یہ ایک جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں سنگھرمڑکار یعنی تبدیلیوں کا دور ہے یہ ابھی آپ اس کو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن آپ ناراض نہ ہو کیونکہ یہ سنگھرمڑ کا دور ہے لوگتنٹر میں یہ پرستیتیاں پہلے نہیں آئی تھی کیونکہ ہمارا لوگتنٹر بہت کچھا تھا جی جی اور ابھی سنگھرمڑکار کی وجہ سے ہم اس اس فیض سے آگے نکلے نہیں ہیں لیکن ہم کو معلوم ہے ہم اتنی امید میں ہیں کہ دو ہزار بائیس کے بعد اور پچیس کے بعد اور ایک دور کے بعد جو دور آئے گا جو نئی جنریشن کی پتہ کے بعد جو دور آئے گا تیسری پیڑی کے بعد وہ شاید ایک شاید اس دیش کی صحیح پہچان دے گا ابھی جو آپ شوشل میڈیا پہ جو اتیجت بھادشاہ کا جو استعمال ہو رہا ہے اور جو لیکنی ہو رہی ہے جس میں اتیج نہ بھری ایگریشن جس کو یہ جو شبدوں کی جو بیمانی کر رہے ہیں لوگ بات جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں دیکھئے اس کو اتیجت تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو جانا پڑے گا آپ یہ میں سمجھئے کہ ہم کو آزادی مل گئی ہمارے ہاتھ میں ستہ آگئی اور ہم کو ستہ کی بھوک لگ گئی بات یہ نہیں ہے بات سنسکاروں کی ہے ہم آپ یہ دیکھئے کہ ہم اس سے پہلے انگریزوں نے دو سو سال کیا انگریزوں سے پہلے جو تھی وہ بھی ایک جو جو حاکم تھے وہ بھی یہاں کے نہیں تھے یہاں کا مطلب اس سنسکرٹی کے نہیں تھے اس سنسکرٹی کو انہوں نے ایڈاپٹ تو کیا اور ایک نئی سنسکرٹی کو پیدا کیا لیکن وہ یہاں کے نہیں تھے لیکن جو یہاں کی بیس سنسکرٹی تھی بیسک وہ جنگلی سنسکرٹی تھی آدیواسیوں کی سنسکرٹی تھی ہم اور آہ وینڈرز کی تھی کیونکہ اس دیش میں جتنے بھی لوگ آئے وہ وینڈرز زیادہ تھے باقی تو جنگلوں میں تھے میدانوں میں کسان تھے اور وہ یہاں کی زمین سے جلد ہوئے لوگ تھے مثلا اگر پہاڑوں پہ چلے جائیں تو آپ کو پہاڑی جنجاتیوں میں جاتیاں مل جائیں گی تو جو ہریانہ کے راستے سے ہندوکش کے راستے سے آئی ریسز وہ سائیبیریہ اور ادھر کی تمام جتنے بھی وینڈرز تھے چراغاؤں کی تلاش میں آتے چلے گئے یہودیوں کا وہ پلائن بھی بہت بڑا پلائن تھا جو گائے کو لے کر کے آپ ایک بہت مہتوپور بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ شاید یہ بات پہلی بار آپ کو میں پتا چلے گی کہ دراصل یہ گائے جو ہے گائے کی جو ایک چرم پنتھیوں کا ایک دور اگریشن جو ہے یہ دراصل بھارت کا نہیں ہے یہ ہے یہ یہودیوں کا اور اگر احتیاسی پرپلیکش میں آپ چلے جائیے تو یہ حضرت موسیٰ موسیٰ کے زمانے میں ایک کانڈ ہوا تھا جب گائے کے ان کی جگہ پر گائے کے بچھڑے کو رکھ کر کے اس کو اس کو پوچھنے لگے تھے اور اس کو ایشور مان لیا تھا یہ یہودیوں کا حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا کہ کہا تھا کہ یہ ہٹاؤ یہ ایشور نہیں ہے یہ گائے کا بچھڑا ہے تو اس زمانے میں جو ایک رسیسیشن ہوا تھا تو وہاں سے جو ایک کمیونٹی تھی جو مائی گرنٹ ہوئی تھی جن چاہے وہ آتنکواد کی چکر میں ہو چاہے وہ اس کی تلاش میں نکلے ہو تو بھارت میں جو جن کو ہم وڑک کہتے ہیں جن کو ہم ویاپاری ورگ کہتے ہیں جن کو ہم سیدھے سیدھے بنیاں کہتے ہیں دراصل یہ یہ گائے کی پرمپرہ دراصل وہیں ہیں یہ سارے وہ دوزار جتنے بھی ہیں یہ سب یہ یہودی ہیں بیسکلی جو اس زمانے بھی سور کے پجاری تھے یہودی کے آوستہ اور زیستہ کے پجاری تھے لیکن مائیگریشن کے بعد ایران کے راستے سے یا خیبر کے راستے سے جو بھی یہ آئے تو یہ گنگا کے کنارے جہاں ہوتے ہوتے کنارے ندیوں کے کنارے اپنے جگہ بناتے چلے گئے چونکہ ویاپاری تھے تو عربوں سے بھی ان کا واسطہ باد میری رہا اور یہ باد میں بھی ویاپار کرتے رہے تو لیکن شاسن کے اعتبار سے ستہ چونکہ ان کہانوں کی تھی جو وہاں سے خدڑے گئے تھے یہ کہان سارے کیا تھے برہمنز جن کو ہم آج کہتے ہیں رومانس یہ کائن ہے دراصل بیسکلی وہاں کے مندروں کے مہند جو وہاں کی راجلی چلتی تھی یہاں آنے کے بعد بھی وہ سپریم ہو گئے کیونکہ یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بالکل میدان ہے دور دور تر کچھ ہے ہی نہیں کوئی ہمارا ویروت کرنے والا نہیں ہے کوئی ہمارا ہمارا اور یہاں یہاں کی جلوائی بہت اچھی یہاں کے کھیت بہت اچھے تو انہوں نے ندیوں کے کنارے اپنے کو اسٹیبلش کیا ٹیمپل بنائے چونکہ ٹیمپل کہاں سے لئے انہوں نے ٹیمپل تو کچھ تو اپنے دیوی آویستہ دیوی دیوتا وہاں سے لے کے آئے عرب سے باقی جو یہاں جنگل ہی سب بتائیں تھی جیسے ہیل بھیل کول ساری اس بارے تو جنگل بہت تھے اور ہر جنگل کا ایک دیوتا تھا تو ان کو اپنانے کے لیے لیبر کو اکھٹا کرنے کے لیے بریمانس نے جو یہاں کے بریمانس کہا گیا جو عربی میں کہتے ہیں جن کو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایڈاپٹ کیا اور ایڈاپٹ کیسے ہوں گے کہ ہم ان کے دھرم کو پہلے ایکسپٹ کریں تو ان کے دیوی دیوتا کو انہوں نے لیا اور اپنی کہانیوں کے ساتھ ان کو جوڑتے چلے گئے اور ان کو اپنے ہاں اسٹھان وہی دیا جو وہ دیتے تھے تو وہ ان کے پیروں پہ آگئے اب ان کو لیبر مل گئی جنگل مل گئے جنگل کاٹتے چلے گئے اور جنگلوں سے ان لوگوں کو اپنے ایریے میں اپنے گاؤں بس آئے اپنی شہر بس آئے تو یہ سلسلہ چلتا آیا اور یہ سندھ میں تو باقادہ بہت بڑے بہت بڑے کام سے آتے چلے گئے آپ نے دارجلنگ کے اوپر بھی ایک پورا ٹور کیا ہے آپ نے دارجلنگ اور وہاں کے اوپر ایک کتاب بھی آپ نے لکھی ہے نوویل لکھی ہے پورا نیپال چکیم اور یہ سب ہاں وہ وہ جو پلیاس ہے وہ ابھی حال میں ہی پرکاشت ہوا ہے وہ دارجلنگ میں رہ کر کے سٹڈی کی تھی میں نے وہ دراصل چائے دارجلنگ کے باغان کے اوپر ہے ان مزدوروں کی کہانی ہے جو وہاں پر رہتے تھے اور وہ کیسے بسایا گیا دارجلنگ کیسے بسا اس کا اتحاس ہے کس طریقے سے چائے باغان وہاں آباد ہوئے فیکٹریز لگائے گئیں تو میری کہانی دراصل ایک کچھ ایسے ویپاریوں کی کہانی ہے بزنسمن کی فیملی کی جنہوں نے وہاں رہ کر کے راجلیت کھیلی اور ایک ایسا رشتہ جو بڑا سوابھاوک نہیں تھا اس کے تانے بانے بند کر کے یہ دکھائنے کی کوشش کی گئی کہ دکھو جو شاسک ہے ستہ جس کے ہاتھ میں ہے یا جو پیسے والا ہے جو بزنسمن ہے وہ کس طریقے سے ایکسپورائٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے رشتوں کی دھجیاں بھی کھیڑ دیتا ہے اس میں چاہے اس کی بیٹی ہو چاہے اس کا بیٹا ہو چاہے اس کا بھتیجہ ہو یہ ایسی منٹل اسالم سے نکلی ہوئی کہانی وہ کتاب کس نام سے ہے اور یہ یہ فوربہ فوربہ نام ہے اس کا اور راجش پرکاشن نے اس کو چھاپا ہے تنمے پرکاشن اس کا نام ہے یہ بہت بڑا اسم قدم ہے مجھے تو پہلی بار یہ جان کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ نیپال میں اردو کو اتنی امپورٹنس دی اور اردو کے مادھیم سے وہ جو ہے جانی نیپال ٹو اردو نیپالی ٹو اردو یہ تو بہت بڑی بڑا کام اس کو سمجھنا چاہیے بہت بڑی بات ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ یہ ہے تو میں نے پہلی بار اردو کو نیپال کی بھاشا میں اس کا انواد یا اس کا شبد کوش شبد کوش کو روپ میں اس کو چھاپ کر کے سچمجھ بہت بڑا کام کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اس کا بہت زیادہ پرچار ہونا چاہیے تاکہ نیپالی بھاشا جو ہے جو مجھے بہت اچھی وہاں سننے کو ملی تھی اس کے پرکاشک کو اور اس پرکاشن کے سے جڑے ہوئے رضا صاحب آپ کو یہاں تک لانے والوں کو اور یہاں تک لانے مجھے یہاں تک لانے والوں کو بہت بہت شکریادہ کرتا اور بہت زیادہ میں اس کو مدربات دیتا ہوں